اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ وہی آیت ہے جس کا ترجمہ ہم نے کل دیکھا تھا جس کی تفسیر ہم نے کل دیکھی تھی اس کا کچھ ٹکڑا ہے جو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اللہ تعالی نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ تم ان کے نام بتا دو جب انہوں نے نام بتا دیئے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین و آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو جب اللہ تعالی نے یہ بتا دیا کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی کیا اہمیت ہے علم کی کیا فضیلت ہے اور جب فرشتوں پر یہ حکمت اور اہمیت واضح ہو گئی تو انہوں نے اپنے کم علمی کا اعتراف تو کر لیا اور اس اعتراف کے بعد اس آیت سے ہمیں ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ کے برگزیدہ بندے ہاں فرشتیں جیسے بندے جو اللہ رب العالمین نے جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا وہ بھی اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا اللہ تعالی نے انہیں دیا ہے انہیں عطا کیا ہے جن فرشتوں کو جس چیز پر معمور کیا ہے جن چیزوں کا علم فرشتوں کو اللہ نے دیا ہے وہ بھی صرف اتنا ہی علم رکھتے ہیں ان کا بھی علم محدود ہے لا محدود علم اگر دنیا میں یا آخرت میں کسی کا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کا ہے اللہ کے علاوہ کوئی فرشتہ ہو جن ہو انسان ہو نبی ہو عالم الغیب کوئی نہیں ہے تمام غیبی عمور کا علم اللہ تعالی کو ہی ہے اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اللہ تعالی آسمان و زمین میں اور ان کے درمیان کے تمام غیبی عمور کو جانتا ہے اور جو علم اس نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا اس علم کے ذریعے سے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیئے اور اس کے بعد فرشتوں پر یہ چیزیں مکمل طور سے واضح ہو گئی کہ انسان کے اندر جن ازباب کی ضرورت تھی انسان کو دنیا میں رہنے کے لیے ان ساری چیزوں کو اللہ تعالی نے انسان کے اندر دے رکھا ہے یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے واضح کر دی ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب سفر سے گھر واپس ہوتے وقت کیا دعا پڑے یعنی جب آپ سفر میں تو جا چکے اب جب سفر سے واپس گھر آ رہے ہیں تو کیا دعا پڑی جائے تو یاد رکھیے دعا تو آپ کو مکمل وہی پڑھنی ہے جو سفر کی دعا ہے صرف ان الفاظ کا اضافہ آپ کو کرنا ہے آئیبونا تائیبونا عابدونا لربنا حامدون کہ ہم امن و سلامتی کے ساتھ سفر سے لوٹنے والے ہیں اپنے رب سے توبہ کرنے والے اس کی عبادت اور حمد و سنہ کرنے والے ہیں یعنی جب آپ سفر میں جائیں تو سفر کی جو دعا ہے وہ تو آپ کو پڑھنا ہی ہے مکمل آپ نکل گئے سفر آپ نے سفر طے کر لیا مکمل اب وہاں سے واپس آپ گھر آنے والے ہیں تو آپ مکمل سفر کی دعا پڑھیں گے اور وہ دعا پڑھنے کے بعد صرف ان الفاظ کا اضافہ کریں گے آئیبونا تائیبونا عابدونا لربنا حامدون بہت چھوٹی سی دعا ہے انشاءاللہ ضرور بھی ضرور آپ یاد کریں ناظرین چلتا ہے ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف مگر اس سے پہلے آپ سے ایک گزارش آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے یاد رکھیے آپ کے شیئر سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جو دوسروں تک پہنچائیں گے اگر وہ دعا یاد کر لیتے ہیں اگر آپ نے اپنے بھائی کو دیا اپنے چاچا کو دیا وہ دعا یاد کر لیتے ہیں اور اس دعا کو پڑھتے نہیں تے جب بھی ضرورت پڑے گی تو وہ جب جب دعا پڑے گے انشاءاللہ اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا وجہ کیا ہے کہ آپ نے ان کا تعاون کیا ہے آپ نے ان کو خیر کی طرف دعوت دی ہے تو آپ ضرور بھی ضرور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں ناظرین ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم بات کریں گے خودکشی کے تعلق سے ایک بہت بڑا علمیہ بہت بڑی مصیبت ہمارے معاشرے میں ہے خودکشی کی کہ لوگ ذرا تکلیف میں آئے ذرا پریشان ہوئے تو وہ فوراں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم خودکشی کر لیں گے مجھے یہ بتائیے کیا سمجھتے ہیں کیا وہ اپنی جان دے کر کے مصیبتوں سے تکلیفوں سے پریشانیوں سے نجات پا جائیں گے یہ سمجھتے ہیں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں تو ان کو یہ حدیث سننی چاہیے حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترد من جبل فقدر نفسہ فہو فی نار جہنم کہ اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیا یا بلڈنگ کی چھت سے کوت کر کے مر گیا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہوگا اور اس میں ہمیشہ ہمیش اسی طرح سے گرتا رہے گا اسی طرح سے اپنے آپ کو ہلاک کرتا رہے گا جیسے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کیا ہے اللہ اکبر وہ سمجھ رہا تھا کہ ایک مرتبہ اوپر سے نیچے کود جاؤں گا جان نکل جائیں گی معاملہ ختم تمام ہو گیا اب کوئی پریشانی کوئی تکلیف مجھے نہیں آئیں گی یاد رکھیے جس طرح سے آپ نے اپنے آپ کو قتل کیا ویسے ہی آپ اپنے آپ کو بار بار جہنم میں کرتے رہیں گے یہ حدیث کیے اور بھی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ وہ ہم اگلے درس میں دیکھیں گے اسی موضوع کے تعلق سے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس برائی سے اس بیماری سے اس مصیبت سے محفوظ رکھے ہمارے معاشرے کے لوگوں کو ہمارے گھر کے لوگوں کو اللہ تعالی محفوظ رکھے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں